اسلام علیکم امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں گیارمی کلاس کی ریاضی کے متعلق یعنی گیارمی کلاس کی جو میتھامیٹکس ہے ان کو لے کر جو بچے پریشان ہیں آج ساری وہ پریشانی ہیں آپ لوگوں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں دور کر دی جائے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو جو بندے اس تمام چیزوں کی اوپر عمل کریں گے اور یہ تمام سوالات کریں گے میں آپ لوگوں کو یہ بات انشاءاللہ گیارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس میں سے مکمل بڑے اچھے طریقے سے پاس ہو جائیں گے کوئی آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں بنے گی اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لوگے یہ ایک مکمل ویڈیو ہے ریاضی کی تیاری کے لیے اگر آپ یہ ویڈیو اچھے طریقے سے اور غور سے سنتے ہیں اور یہ تمام سوالات جو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی وہ آپ سارے کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ بڑے آرام سے آپ پاس ہو جاؤ گے اور جن بچوں نے اچھے نمبر لینے ہیں ان کے لیے بھی اس ویڈیو میں کمپلیٹ گائیڈنس ہے جو ویڈیو کو 100% اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے مارکس بھی اچھے آئیں گے بلکہ بہت اچھے مارکس آئیں گے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں نہ صرف سوالات بلکہ ایم سی کیوز جو کہ یقین ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیپر میں دیکھنے ملیں گے جو کہ اتنے زیادہ بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ پیپر میں بھی آئیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے اس کی کوئی بھی ایسا مس مت کرنا در وائل اس کا نقصان بچے آپ لوگوں کو ہوگا اور ویڈیو کو اگر پسند آئے آخر میں آخر تک سننا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو جو بندے سبسکرائب نہیں کریں گے اس ویڈیو کے باوجود وہ پھر میرے ساتھ زیادتی کریں گے تو جنابی اللہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے جنابی اللہ چپٹر ون ہے آپ لوگوں کے پاس اور چپٹر ون جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ لوگوں کو میں نے بار بار پچھلی بھی ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی آپ کو تینے ہی ایکسرسائز کرنی پڑیں گے یعنی 1.1 سے لے کر 1.3 تک جی اب ان میں سے کون کون سے سوالات کرنے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جانے کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے تو ویڈیو کا مکمل سننا ہے تو یہ وہ سوالات ہیں ان کا آپ سکرین شورٹ لے لیں جو ہم نے لازمان کرنے ہیں اور اس میں ڈیفینیشنز بھی نکریوڑ ہیں اور اگزیمپلز بھی نکریوڑ ہیں یعنی یہ کر لو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لو یہ 26 میں نے سوالات نکالے ہیں وہ آپ کے پہلے چپٹر سے جنابی اللہ انہی میں سے انشاءاللہ جو شورٹ قیسچن ہے وہ اسی میں سے آ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ نے یہ لازمان کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کسی بھی ٹیچر سے یوٹیوب پر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا without any پیسہ without any tension تو لہٰذا جن بچوں نے پاس ہونا ہے ان کے لیے یہ پہلا چپٹر بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے سکھ جانب اب یہ ہے جنابی اللہ آپ کے پاس میتھ کا دوسرا چپٹر میں نے آپ کو بار بار بتایا جن بچوں نے پاس ہونا ہے وہ 2.1 2.2 اور 2.3 تک یہ لازمی کر لیں اگر آپ لوگوں نے جو شورٹ کسٹن آنے کے چانسز ہیں اب باقی جن بچوں نے اچھے نمبر لینے ہیں وہ سارے کریں لہٰذا 2.3 تک جو سوالات ہیں اور جو definitions ہیں وہ اس میں میں نے ایڈ کی ہیں definitions تو سارے بچے ہی کر رہے ہیں جنہوں نے پاس بھی ہونا ہے لیکن 2.3 تک جو سوالات ہیں جنہوں نے passing marks لینے ہیں وہ اس میں کر لیں باقی یہ آپ کے سامنے سکین میں شو ہو رہا ہے جن بچوں نے اچھے نمبر لینے ہیں وہ یہ سارے سوالات کریں جو میں 29 شو کی ہیں یہاں پہ 29 یہ ٹوٹل سوالات ہیں یہ آپ نے سارے کرنے ہیں جن بچوں نے اس میں سے اچھے نمبر لینے ہیں اور long question بھی آپ کو ابھی شو کرواتا ہوں جنہوں نے دوسرے چپٹر long کے لیے کی ہے تو وہ بھی ایک دفعہ یہ سارے سوالات کو go through کر لیں آپ ٹھیک ہے اور یہ جنابی اللہ آپ لوگوں کے پاس long question ہے پہلا اس میں سے جو most important ہے آپ کی سکین کے اوپر شو ہو رہا ہے جس میں ڈی مارگنز لا آپ نے prove کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو remaining long question ہے وہ تین اور ہیں تو ٹوٹل چار question ہے جنہوں نے long کے لیے اس کو prepare کرنا ہے جن boards میں یہاں سے long آنا ہے تو وہ ان کو یہ دیکھ لیں یہی سب سے important سوالات ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 3 ہے اور جنہوں نے پاسمارکس لینے ہیں اب جیسے ان کو 2.1 اور 2.2 اور 2.3 میں نے بتائی ہیں اسی طریقے سے بچے آپ لوگوں کو اس کی بھی تین exercise لازمی کرنی چاہیے 3.3 تک ٹھیک ہے اور باقی میں آپ کو end پہ بتا دوں گا اگر یہ ساب کچھ بھی نہ کرنا ہوا end پہ میں آپ لوگوں کو پاسمارکس لینے ہونا میں بتا دوں گا کہ اور کیا کیا کر لیں اس سے بھی چیزیں short کروا دوں گا لیکن وہ end پہ بتاؤں گا تو اب تک آپ نے ویڈیو کے ساتھ منسکرین ہے یا سمام سکرین short ساتھ ساتھ لیتے جائیں ٹھیک ہے یہ چیپٹر نمبر 3 ہے جنابی اللہ اس میں سے جو سوالات آپ لوگوں کے لیے important ہیں وہ آپ کے سکرین کے سامنے ہیں جن بچوں نے اچھے نمبر لینے ہیں وہ یہ سارے سوالات کریں لیکن جنہوں نے اس میں سے passing marks بھی لینے ہیں وہ بھی 3.3 تک تو لازمان اس کو کریں ٹھیک ہے یہ سوالات آپ کی سکرین کے اپر شور ہیں 16 سوالات ہیں کوئی زیادہ سوالات نہیں اب چلتے ہوں اپنے اگلے سے کی جانب اور جو remaining سوالات ہیں اس میں رہتے ہیں آپ کے پاس total 25 ہے اس میں سے ٹھیک ہے تو یہ سارے کرنے ہیں اب جو چپٹر پچے اس کو long کے لیے consider کر رہے ہیں اور تیسری اور چوتھے کا پیر ہے تو یہ long question ہے 6 اس میں سے important ہے most جو میں نے بار بار پیپر میں آتے ہیں اور یہ انتہائی important ہے یہ آپ نے لازمان کرنے ہیں یہ آپ کے پاس 3rd chapter کے long question ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں اور یہ آپ کے پاس پہلے دو سوال شو ہو رہے ہیں چپٹر 4 کے ٹھیک ہے اور چپٹر 4 بھی جن لوگوں نے اب جنہوں نے 2.1 اور 2.2 2.3 3.1 3.2 اور 3.3 تک کر لیے وہ اب 4 chapter چھوڑ سکتے ہیں passing marks والے لیکن جنہوں نے تیسری chapter نہیں کرنا یا دوسرا نہیں کرنا ان کو پھر 4 chapter کی 3-4 exercise کرنے ہی پڑیں گی شروع والے ٹھیک ہے یعنی کہ 4.4 تک باہر اور short کے لیے اس میں سے سارے سوال کرنے کے اتنی short questions ہیں اور کون کون سے ہیں وہ آپ کی سکرین کی اوپر ابھی displayed ہے یہی وہ کرنے ہیں آپ لوگوں نے اس میں سے جو definitions آئیں گی وہ definitions کرنی ہیں جو سوالات ہیں وہ بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جنابی علیہ جی آپ کے سامنے ہیں ان کا آپ screenshot لے لیں یہ تقریباً آپ لوگوں کے پاس جو total سوالات ہیں 35 ہیں اس میں definitions بھی ہیں examples بھی ہیں اور exercise کے questions بھی ہیں جنہوں نے 4 chapter complete کرنا ہے ان کے لیے یہ complete چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ go through کریں اس میں سے انشاءاللہ اسی میں سے سوالات آئیں گے اور اس کے جو long question ہے جو چوتھے chapter کے وہ آپ لوگوں کے پاس 10 long show ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ انہی ہی long question میں سے آپ کو paper میں بھی long question دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کی screen کے اوپر واضح ہیں ٹھیک ہے اس کے بعدہ جو پانچما chapter ہے جنابی علیہ آپ جنہوں نے پاس ہونا ہے وہ پانچما chapter چھوڑ سکتے ہیں صرف اس میں سے یہ definitions کر لیں آپ نے بس باقی اب skip مارے اس کو مسکرائیں باہرہ یہ دیکھ لیں آپ کے پاس پانچما chapter ہے جنہوں نے کرنا ہے اب جنہوں نے اس کو long کے لیے consider کیا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے ان کے لیے یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو پڑھنے والے بچے ہیں جو پڑھاکو بچے ہیں ان کے لیے بھی سوال بتانا پڑتا ہے دکھانا پڑتا ہے یہ long question اس میں سے جو آ سکتے ہیں 12 جی important ہے اور یہ 5.2 میسج لیے گئے موسٹی سوالات باہرحال ان کو بھی آپ دیکھ لیں اس کے بعد chapter number 6 انتہائی important ہے جنہوں نے پاس ہونا ہے جنہوں نے چار short آ رہے ہیں اس میں سے تو یہ دیکھ لو یہ آپ نے کرنا ہے جس میں سے 6.1 2 3 4 5 6 7 تک سوالات ہیں اس میں سے short جی most important ہیں پہلے یہ 16 سوالوں کا آپ short پھر آگے چلتے ہیں اور یہ اب ہم next دیکھتے ہیں جی اس میں آپ لوگوں کے پاس باقی سارے سوالات شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو پہلے آپ کے پاس بچے اس میں definitions اگر لازمی کرنی آپ نے definitions نہیں چھوڑنی لیکن آپ اس میں سے جو آپ کے پاس بچے پہلے 32 تک چیزیں یہ تو آپ نے لازمی کرنی باقی بھی دیکھ لیں جو پڑاکو بچے انہوں سارا کچھ کرنا چاہیے 32 کے بات جو سوالات ہیں جنہوں نے پاس مطلب ہونا ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اوپر تاکی کر لیں تی سوال کر لیں باقی اس کو مس کرائیں لیکن جنہوں اچھے نمبر لینے سارے کرنا ساتمہ لازمی کرنا اس کے بات ٹرگنومی تو یہ آپ لوگوں نے جنہوں دیکھ لیں آپ کے پاس سامنے سوال چیپٹر نمبر جو مس سوال سوال ہیں آپ کی سکرین کی اوپر سکرین سوال کرنی ہے اور جو پاس ہونے بچے ہیں وہ تقریبا سوال ہیں وہ اپنے سارے کرنی یہ سولہ کے سولہ اس میں اب آپ کو اور سکرپ نہیں کروا سکتا تو اب چلتے ہیں اپنے اگلے جو سوال ہیں وہ یہ دیکھ لیں اس میں سے جناب اللہ اس کے بھی آپ پہلے جو سوال ہیں وہ جنہوں نے پاس ہونا ہے وہ لازمی کر لیں باقی پڑاکو بچے ہیں باقی باقی 6 7 سوال وہ چھوڑ سکتے ہیں 6 سوال جنہوں نے پاس ہونا بس 30 سوال تو اپنے ضرور یہ کرنے ہے اس کے بعد لانگ پیسٹن ساتھ میں چیپٹر میں موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ چھے ہیں جو آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں یہ بھی لازمی کرنے ہے لانگ پیسٹن مشکل چیپٹر اور جن کی ابھی تک تیاری نہیں وہ تو بس ان کے لئے بتاتا ہوں جن کی ابھی تک تیاری نہیں وہ کیا کریں یہ رمیننگ سوال ہیں چیپٹر نبر ایٹ کے ان کا بھی سکرنی شوٹ لے لیں آپ چلتے ہیں چیپٹر نبر نائن انتہائی امپورٹن چیپٹر جنہوں پاس ہونا ہے وہ اگین اس کے ٹوانٹی فائف جو پہلے سوال آتے ہیں وہ لازمی کریں لیکن جنہوں نے اچھ نمبر لینے ہے جن کو نائن چیپٹر آتا ہے پہلے کیا وہ سارے کریں یہ انڈ تک جیپ اس کے جو تھرٹی ٹو سوال آتے ہیں وہ کریں اب چلتے ہیں ان کے لانگ قیسٹن اس کی جانب اور یہ لانگ قیسٹن آپ کے پاس یہ شو ہو رہا ہے جو آپ نے لازمان کرنا ہے اس کے بعد باقی جو اس کے لانگ قیسٹن ہے آپ کے پاس 9 ادھر پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ نے کرنے ہے سکین شوارٹ آپ نے امید لے لیا ہوگا اب یہ چیپٹر نمبر ٹین ہے آپ کے پاس جی چیپٹر نمبر ٹین میں بھی جیسے 9.3 تک سارے شوارٹ امپورٹنٹ ہیں تو یہ بھی آپ لوگ نے کرنا ہے یہ 16 سوالات ہیں اس کے بعد جو ریمیننگ سوالات ہیں بلکہ جنہوں نے پاس ہونا 25 تک کرنے پڑے گئے باقی جو پڑاکو بچے وہ باقی ریمیننگ سارے کریں باہر جنہوں جنہوں تیار کی ہے وہ یہ سارا کریں واقعی اس میں چو ڈیفنیشن ہیں وہ آپ نے نہیں سکپ کرنی وہ لازمی کرنی ہے اگر اس میں موجود ہیں جیسے یہ ایکسپریس ہے یہ میں آپ کو منشن کرتا ہوں یہ سوال جو آپ نے لازم کرنے اور اس کے بعد یہ چپٹر نمبر 11 میں صرف 11.1 کرو ایک شاوٹ آنا ہے اور یہ سوال ہے اس میں ساری کر لو یہ سان ہے ساری مشہ کرنے کو اس کے بعد جناب یہ چپٹر ہے جنہوں نے کرنا ہے جی وہ دیکھ لیں اس میں 12 شریف کرنے کے دور نہیں 2 3 4 5 6 تک کریں اور 12 شریف 7 8 جنہوں لانگ کرنے وہ لازمی کریں تو یہ آپ لوگوں کے پاس جناب شو ہو رہے ہیں جس کے سوال ات ہے ویڈیو اچھی لگی یہ تو ویڈیو لائک لازمی کرنی انیٹ پہ آپ لگوں کبھی MCQ بھی موسٹ امپورٹنٹ وہ بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں ویڈیو چھوڑی نہیں کہیں سے باقی جنہوں نے یہ چیپٹر کرنے ان کے سکین شوڑ لے لیں اب یہ ان کے لانگ پیسٹ چیپٹر بار میں کے لیے اور بارہ شاہر یا آٹھ جو مشک انتہائی امپورٹنٹ ہے لانگ کے لیے تو اس میں سے لانگ آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں بہرحال میں آپ جو موسٹ پابلی چانسز ہیں یہ ویری کرتا ہوتا ہے بورڈ تو اس کے لیے میں سب کو دکھا دی ہیں یہ آپ لازمی کریں جو اچھے پڑھنے والے بچے ہیں وہ سارے کریں یہ اس کے بعد چیپٹر نمبر تھرٹین ہے جی دیکھ لیں اس میں تھرٹین پوائنٹ ون سے شارٹ آئے گا تھرٹین پوائنٹ ٹو سے لانگ کسٹن آئے گا یہ شارٹ کے لیے یہ دیکھ لیں اور یہ لانگ کسٹن کے لیے آپ کے پاس یہ مجہود ہے اس کے بعد چیپٹر نمبر جو آپ کے پاس فورٹین ہے اور یہ ریمیننگ سوال ہیں جو لانگ اوپر چار پڑے ہیں تھرٹین چیپٹر کے اور یہ فورٹین چیپٹر ہے اس میں دیفنیشن آپ لازمی کر لینا تو یہ ہوگیا آپ کے فورٹین چیپٹر اب دیکھیں جنہوں نے پاس ہونا ہے اب ایک تو وہ ایم سی کیوز لازمی کریں جو میں بھی شوہ کر ہوں گا وہ لازمی ایم سی کیوز کر ہے ٹھیک ہے اب جنہوں نے پاس ہونا ہے وہ کیا کریں پہلا چیپٹر کریں اس کے بعد 2.1 2.2 کریں پھر 3.1 اور 3.2 کریں یہ سوالات اس میں میں نے شوہ کی ہے 3.3 بھی کر لیں تو فائدہ ہی ہے اس کے بعد 4 پوائنٹ اگر آپ 1 اور 2 کر لیں تو بہتر ہے نہ بھی کریں تو بھی چل جائے کام لیکن کر لیں تو بہتر ہے اس کے بعد 6.1 کریں 6.7 تک چیزیں آپ کرنی پڑیں گے لیکن یہ مخصوص مخصوص حوالہ 25 30 ہیں وہ ہی کریں پھر 9 کر لیں 10.1 کر لیں 10.2 کر لیں 9 chapter میں 9.1 9.2 9.3 تک کر لیں ٹھیک ہے بس اتنا کام کر 11.1 کر لیں ساتھ تو جنہوں کی ابھی تک تیاری نہیں ہے وہ بس اتنی ہی ایکسرسائز کریں وہ پاس ہو جائیں گے تو یہ سوالات تقیبا بنیں گے 70 سے 80 سوالات بنیں گے ٹوٹل جو آپ کرنے پڑیں گے پاس ہونے کے لئے ابھی بھی ٹائم ہے آپ 70 سے 80 سوال ایک دن میں کر سکتے ہیں اگر آپ دل باندھ کے بیٹھ ہیں تو اور م سی جنابی آخر میں اس کی بھی سلائیڈ شو ہو جائے تو وہ بھی آپ لازمی کرنے ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے یہ سکرین شورٹ آپ لے لیں تو جنابی اللہ یہ لازمان آپ رہے ہیں اس کے بعد آخری ساتھ جی وہ باقی ریمیننگ لانگ قیسٹنز یہ بھی دیکھ لیں آج سے بچے ہم نے چار سے پانچ دن پہلے کچھ بچوں کے ساتھ ہم نے کافی بچے ہیں جو نے پیرڈ گروپ کے ساتھ میں جوائن کیا میں نے بہت تھوڑی سی فیسر کی سی بچوں کے لیے تقریبا ون کیا گیا بلکہ بہت سارے بچوں کو یہ چیزیں ساری بیفور ٹائم پروائیڈ بھی وہاں پہ کی گئی جن کی ماشاء اللہ سارے بچوں باقی گیس کا آنا نہ آنا یہ کچھ قسمت کی اوپر بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں ہم بھی ہم مسلمان ہمارے اچھی اور بری قسمت کی اگر ہمارے ہاتھ میں بچے صرف ٹرائی ہوتی ہے اور ٹرائی آپ لوگوں کو اچھے تکی کسے کرنی چاہئیے باقی ریتر صلی اللہ پاک نے تا کرنے ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ یہ ایم سی کی کریں انشاءاللہ اس میں سے آپ کو پیپر میں آئے گا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی یہ سرگودہ بورڈ ہے دیکھ لیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے اس لیے کیونکہ یہ سارا کچھ آپ دو کو کور کرنا تھا تو اس کے لیے یہ تھوڑی ماذا تخواہ ہوں ویڈیو لمبی ہو گئی حالانکہ اتنی ہونے ہی نہیں چاہیے تھی باہر نوڈ ڈون کر لیں اور یہ باقی سوالات ہیں یہ بھی دیکھ لیں اور اب اگلا آپ کے پاس دیکھ لیں گجران والا بورڈ ہے اس امید ہے اپنے لے لیا سکنی شاٹ اور اب چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب وہ ہے بہاول پور بورڈ اس کے بھی پہلے داس آپ لوگوں کے پاس ہو رہے ہیں اور اب ان کے آخری داس کی طرف چلے جاتے ہیں ان کا بھی سکنی شاٹ لے لیں اگلا بورڈ ہمارے پاس ہے اس اس کے بعد یہ ہمارا اگلا بورڈ ہے یہ لہار بورڈ ہے بس تھوڑے سے ہیں یہ تقریبا ساتھ سے آٹھ بورڈ ہیں تو یہ سارے آپ نے کرنے ہے انہی میں سے انشاءاللہ پیپر آئے گا آپ کے کافی زیادہ امسی کیوز ریپیٹ ہوں گے اب جنہوں نے پاس ہونا ان کے لئے امسی کیوز بہت بڑا کی پوائنٹ ہے تو امسی کیوز اچھے سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے ان کو دیکھنا ہے یہ نہیں مس کرنے اور یہ جناب راول پینڈی گورڈ ہے ہمارا اس کے جو ریمیننگ سوالات ہیں اور باقی یہ ہمارے پاس آگئے اور اس کے جو ریمیننگ رہ گئے ہیں وہ یہ بچے آولوں کے پاس جوابات ہیں پہلا سائیول بورڈ میں پرتا دوسرا فیصلہ بورڈ پھر ملتان بورڈ سرگودہ بورڈ گجران والے بورڈ کے بلکل اسی ترتیب سے میں نے آپ کو دکھائے ہیں ٹھیک ہے اسی ترتیب سے ان کے جوابات موجود ہیں دفعہ دفعہ کی ویڈیو بھی اپلوڈڈ ہے ٹھیک ہے انگلش کی ویڈیو انتہائی میں نے اچھے تیکھے اپلوڈ کی ابھی تھوڑے دیر پہلے وہ بھی لازمی دیکھیں جنہوں نے نہیں دیکھی ابھی دکھ تینک یو